وزیراعظم شہباز شریف کی ذریعہ صدارت مسلم لیلونگلی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس وزیراعظم کی آمد پر لیگی عراقین نے ٹیبل بجا کر ان کا استقبال کے اجلاس میں کیا کچھ ہوا جانتے ہیں ہمارے نمائندہ جعوید حسین ہمارے ساتھ موجود ہے جعوید اگاہ کیجئے گا جی دیکھیں گے پاکٹر مسلم لیلونگلی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں جاری ہے جس کی ستارت جوہے وزیراعظم شہباز شریف کر رہے ہیں اور وزیراعظم شہباز شریف انہوں نے اس کہا کہ آپ مشکل تلین حالات میں چٹان بن کر پارٹی اور قیادت کے ساتھ کھڑے رہے آپ پر فخر ہے پارلیمانی پارٹی میں انفاقی وزیر قانون سینٹر آدم وزیر تارہ اور وزیر خزانہ حساب تارہ نے بریفنگ دی اور وزیر قانون نے سپرم کورٹ میں جاری کیس ہے اس سے متعلق تفصیلات سے عراقین کو اعتماد میں لیا اور دوسرے جانب میں وزیر خزانہ نے جو معاشی صورتحال ہے ملکی اس سے متعلق بریفنگ دی پارلیمانی پارٹی کو جس میں جو انتخابات ہیں عام انتخابات اس سے متعلق جو حکمت عملی ہے حکومت کی اس پر بھی بتایا گیا کہ معاشی صورتحال اور سکیورٹی کی صورتحال ہے ایسی نہیں کہ انتخابات کروائے جائے دوسری جانب وزیر اعظم نے جو خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے اس خطاب میں کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے وفاقی حکومت کے ہاتھ پاؤں باندے ہوئے ہیں دس کروڑ غریب ہاندانوں کو مفتاتہ فاہم کرنے کا آغاز کیا ہے جبکہ پنجاب اور خیبر پورتوں فاہ اور اسلامباد نے غریبوں کو رمضان میں ملوکتہ افراہم کر رہے ہیں وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی پیش کی شرائط مان لی گئی ہیں گونشتہ حکومت کے آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے مہنگائی کی لہر آ رہی ہے وزیر اعظم شباش اس کا یہ بھی پینا ہے کہ آئی ایم ایف کی آخری شرط جو ہے وہ شرط پر بات سید جاری ہے اور برادر ممالک پاکستان کی بڑی مدد کر رہے ہیں وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم غواشی کی قیادت میں دوزہ چودہ اور دوزہ اٹھارہ تک پاکستانی پاکستان ترقید اشارہ پر گامزن تھا وزیر اعظم شباش اس نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ امران خان نے پاکستان کو معاشی دلدل میں پسا دیا ہے دوست ممالک کے خلاف صادق حکمرانوں نے بدزبانی کی اور چین کے منطوبہ بر سنگین انظامات لگائے گئے اس موقع پر چین نے تیس ارب دالر کی سمایہ کاری کی اور اسی مددگار دوست پر مہنڈے ارزمات لگائے گئے جبکہ اسرائیل سے متعلق جو چیم گوئیاں ہو رہی ہیں اس پر وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ دیادہ شکل کرنے کا جھوٹ کھلایا جا رہا ہے جو قابل مضمت ہے انہوں نے کہا کہ انفادی شخص کا حکومت پاکستان کی پالیسی سے کیا تعلق ہے اور فلسطینیوں کو حق ملنے تک پاکستان اپنی اصولی موقع پر کار بند رہے گا وزیر اعظم شہباش نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے سب ترین شرائط پر آئی ایم ایس پروگرام پر رستخط کیے پھر خود خیرہ بردی کر کے ایک پروگرام کو معطل کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے آئی ایم ایس پروگرام کا ناکام بنانے کی کوشش کی عمران خان کی وزیر رنگ ہاتھوں سازش کرتے پکڑے گئے ہیں بلکل ٹھیک ہے شکریہ آپ کا جاوید